دکھوں اور بیماریوں کے نام دکھوں اور بیماریوں کی پریشانی اور خوف یکے بعد دیگر قیامت کے نزدیک زیادہ ہو جائیں گے اور حضیث بھی کہتی ایک وقت آنے والا ہے اچانک موت یہ شروع ہو جائے گی یہ موت الفجاء اچانک موت آنا اس کی دو حلتیں نمبر ایک یہ کافر کے لیے گنے گار کے لیے تو بہت بڑا یہ دھچکا ہے کہ اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور اچانک موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور نیک آدمی کے لیے توفہ ہے کہ بہت بڑی مصیبتوں سے بچ گیا وہ اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی عبادت میں ہے نیک کام میں ہے اسے موت آگئی وہ دنیا کی مصیبتوں سے اللہ حضرت جلال نے اس کی جان چھڑائی اور بغیر بہت بڑی تکلیفوں کہ اللہ نے اسے اپنے پاس بلالی اور اپنی رحمت کے سائے تلے لے گئی کرونا وائرس اور فلان وائرس جس سے اس وقت امت خوف زدہ ہے بلہ شبہ دنیا کی کوئی مصیبت جو ہے جب آتی ہے تو ہر انسان خوف کاتا ہے لیکن بندہ مومن کو یہی تو ایک تسلی ہے کہ جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے فیصلہ تو اس کی طرف سے نافذ ہونا ہے اس کو کیا پریشانی ہے ایک سو ایک ڈاکٹر ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے ہیں کیسے علاج ہوگا بیماری کیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں لم تظہر الفاحشت فی قوم قط حتی یعلنوا بها جس قوم کے اندر فہاشی اور عریانی علی الاعلان ہوگی اس قوم کے اندر تعاون کی بیماری عام ہوگی والاوجاع اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلے کسی نے سنی نہیں ہوں گی پتہ ہی نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ سکھایا ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے اسلام کی روشنی میں اور دین بانج نہیں ہے دین ناقص نہیں ہے کہ وہ صرف عبادات کے بارے میں ہی بتائے اور انسانی زندگی کی ضروریات کے بارے میں خاموش ہوئے ایسا نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے کبھی محنت نے کی پڑا نہیں ہے اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ ساری بات امت کو سمجھا دی ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبة اللہ بإذن اللہ ومن يؤمن باللہ يہدی قلبا واللہ بكل شیئ علیم ما اصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ لَا اِلَهَ اِلَّ اللَّهِ موسیقی موسیقی